اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ آج 23 مارچ شوم پاکستان ہے اور میری پیدائش کا دن بھی ہے اس خاص دن کی نزبت سے میرے یہ پیغام ہر اس انسان کے لیے ہے جو اس وقت مجھے سن رہا ہے اور خاص طور پر صاحب بصیرت لوگوں کے لیے ہیں میری عمر 12 سال ہے اور شاید میں دنیا کا واحد ایسا بچہ ہوں جس کے فالو وز پوری دنیا میں ہیں جو کہ نہ صرف کروڑوں میں ہیں بلکہ ایفریکہ سے لے کر مراکو تک اور بنگلے دی سے لے کر تمام گلف کے ممالک تک ہیں دنیا کا ایسا کوئی ملک نہیں جو یہ نہ جانتا ہو کہ پاکستان is enchanted by 11 years old motivation speaker انسان کے ایک فطرت ہے کہ جب اس کو تھوڑی اسائش ملتی ہے تھوڑی اسودگی ملتی ہے جب وہ روشنیا دیکھتا ہے کراؤڈ دیکھتا ہے فالو وز دیکھتا ہے تو وہ اس میں گم جاتا ہے میں آج جس مقام پر بھی ہوں اس پاکستان کی وجہ سے ہوں مجھے جو عزت دی گئی وہ اس سبز لالی سے عشق کی وجہ سے دی گئی بابا اقبال نے زندگی کا گھر سکھایا اور ایک مقصد دیا بابا اقبال نے سکھایا اس رسک سے موت اچھی جس رسک سے آتی ہو پروازوں میں کوتا ہی مرد ازاد بننے کے ایک راست سکھایا تیرے ازاد و بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا مجھے اہبیہیات کا وہ چشمہ دکھایا جس کی ایک گھن پینے کے بعد انسان اس دنیا کو اس کی اسائش کو اپنے مال دولر جائدات کو اپنے تن مند دن کو اپنے مقصد کے خاطر چوتے کی ٹوکر پر مارتا ہے اور اللہم اقبال نے مجھے یہ بھی سکھایا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دن کی سرفرازی میں اس لئے مسلمہ میں اس لئے نمازی اور اسی کی وجہ سے میری خودی بار بار خریدنے کی کوشش کی گئی مجھے بتایا گیا کہ ہم آپ کو اعلیٰ تعلیم کے لئے برطانیہ لے کر چلتے ہیں امریکہ لے کر چلتے ہیں کینیڈا لے کر چلتے ہیں آپ اپنے لئے فانڈیشن بناو پاکستان ایک غیر محفوظ ملک ہے یہاں سے نکلو مجھے ڈھرایا گیا اور بتایا گیا کہ یہاں پر آپ کا مستقبل محفوظ نہیں ہے لیکن وہ تب کا شاید یہ بات بھول چکا تھا کہ جن کی تربیت باب اقبال کرتے ہیں وہ تقدیر کے پابند نہیں ہوتے وہ اپنی تقدیر کے ساتھ ہزاروں لوگوں کی تقدیروں کو بدلتے ہیں اور وہ تقدیر ساز ہوتے ہیں وہ اس دنیا میں رہتے ہیں لیکن اس دنیا میں اپنا دن نہیں لگاتے اکثر لوگ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں کہ تمہاری عمر کیا ہے تم کیا کر لوگے تم نہیں کر سکتے میں ان سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو بابا اقبال رحمت اللہ علیہ کو سمجھ لیتے ہیں وہ پرسرار بن جاتے ہیں ان کی زبان اور ہاتھ سے ایسے کام ہوتے ہیں جس کی تاثیر سے قومیں اڑوچ پاتی ہیں میں آج جس مقام پر بھی ہوں اس پاکستان کی وجہ سے ہوں لہٰذا اس پاکستان نے مجھے بہت کچھ وقت سے پہلے دیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب ہم اس ملک کو دیں گے اور اس ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا حصہ ادا کریں گے اپنا حصہ ڈالیں گے لہٰذا میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اب اپنی پوری زندگی اس پاکستان کے اندر گزاروں گا اور وہ بھی ایک بڑے مقصد کے ساتھ کہ اس پاکستان کے اندر جتنے بھی یتیم و غریب بچے ہیں ان کی کفالت کر سکوں ان کی تربیت بابا اقبال کے کلام کے بنیاد پر کر سکوں ان کو فوڈ شیلٹر ایڈوکیشن اور حتیٰ کے ان کی فیملی کی مالی کفالت تک کر سکوں اور کر رہا ہوں اس وقت امہ چلڈرن ایکیڈبی کے اندر سات سو یتیم بچے میری زیرے تربیت ہیں جن کی فوڈ شیلٹر ایڈوکیشن اور اس کے علاوہ تیگر ضروریاتی زندگی کی ذمہ داری میں نے اور میری ٹیم نے اپنی کندوں پر اٹھائی ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پاکستان کے اندر سات سو بچے نہیں ایسے بیالیس لاکھ یتیم اور غریب بچے ہیں جن کو تمام ضروریاتی زندگی میسر نہیں ان یتیم بچوں کی کفالت کی خاطر اچھی تعلیم کے خاطر ایک خوشحال زندگی کے خاطر میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تا حیات میری یہ کوشش رہے گی کہ میں ان کے لیے جو اپنے اداروں کا جو نیٹورک ہے وہ پورے پاکستان میں پھیلا سکوں تاکہ جتنے بھی یتیم اور غریب بچے ہیں وہ اچھی تعلیم حاصل کر سکے اور تمام ضروریاتی زندگی سے محروم نہ رہ سکے یاد رکھیں کہ بچے آپ والدین کی ذمہ داری ہوتے ہیں لیکن یتیم بچے پوری قوم کی ذمہ داری ہوتے ہیں اپنی ذمہ داری کو نبھائیے اور ان یتیم بچوں کی کفالت کی جو کوششیں ہیں میری اور میری ٹیم کی اس میں ہمارا ساتھ دیجئے اور ہماری مدد کیجئے جب آپ ایسا کرو گے تو یاد رکھو صرف ہم اس یتیم بچوں کی مستقبل کو محفوظ نہیں کریں گے بلکہ اس کے ساتھ اسلاموفوبیا کا جو وائرس ہے اس کو جڑ سے اکھار دیں گے وہ بھی اقبال لیمت علیہ کی فلسفہ کے بنیاد پر اور ان یتیم بچوں کی ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں افضل اور بہترین گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم بچے کی کفالت یا پرورش ہوتی ہو تو اس خیر کے کام میں میری اور میری ٹیم کا ساتھ دیجئے اتیکلی مورلی اور فائننچلی وما علینا اللہ البلاغ المبین السلام علیکم ورحمت اللہ